بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کا فل زور تھا اس وقت ہوم آفیس نے ایک کاروائی کی جو کہ مطلقہ ٹاؤن ہالز کو اگاہ کیے بغیر کی گئی نارملی ہوم آفیس یا کسی بھی ادارے پر یہ لازم ہے جب بھی کسی ایریا میں کئی کاروائی کرتے ہیں تو ان کو مطلقہ ٹاؤن ہالز کا جو میر ہوتا ہے یا مطلقہ ٹاؤن ہالز کی جو کونسل ہوتی ہے اس کو لازمی طور پر مطلع کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ایریا میں اتنے لوگوں کو اس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یا یہ قانونی کاروائی کر رہے ہیں لیکن ہوم آفیس کی ایک ایسی کاروائی جو کہ بالکل کونسل کو علم نہیں تھا جو کہ اب ان کو علم ہوا اور انہوں نے کافی زیادہ کریٹی سائز کیا ہے ہوم آفیس کی اس کاروائی کو ہوم آفیس دوستو جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اور سپیشلی جب سے نئی ہوم سیکٹری بنی ہے پریٹی پٹیل اس وقت سے جو ہوم آفیس کی کاروائی ہیں وہ کافی زیادہ پوشیدہ لیبل پہ بھی جاری ہیں اور ظاہری بھی جاری ہیں کچھ ایسی کاروائیاں جن کو بعد میں پتا چلتا ہے جیسے کہ آج سے دو ہفتے پہلے اس وقت پتا چلا جب کوٹ نے ریفیوز کر دیئے تئیس لوگوں کو ریفیوز کیا کہ وہ ڈپورٹ نہیں کر سکتے جب وہ اون دا بورڈ تیاری کے اندر تھے اس وقت پتا چلا کہ ہوم آفیس کی کاروائیاں جاری ہیں کرونا وائرس کے سیزن کے باوجود اس کے بعد آج سے ایک مہینہ پہلے نیوز لیک ہوئی تھی کہ جب تمام ائر لائنز بنگ تھی اور ہوائی سفر ممنوع تھا جو مارچ اور اپریل اور مئی کے مہینوں میں تو اس وقت بھی ہوم آفیس جو ہے سپیشل چارٹر تیاروں کے ذریعے لوگوں کو ڈپورٹ کرتا رہا ہے لیکن ظاہری یہ شو کرتا رہا ہے کہ وہ اس نے ڈپورٹیشن پر پندی لگائی ہوئی ہے اسی طرح سے اور کئی کاروائیاں سامنے آئیں جو کہ ہوم آفیس کی پوشیدہ کاروائیاں تھیں لیکن بعد میں ظاہر ہوئیں اسی طرح سے ایک اور کاروائی سامنے آئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں بھی مل جائے گا وہ یہ ہے کہ ہوم آفیس نے مطلقہ ٹاؤن ہالز کے اندر جو لوگ تھے جو اسالم سیکرز تھے ان کو لیٹر لکھیں کہ آپ لوگ ڈپورٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں آپ کے لیے اتنے دن ہیں آپ سے گھر ہوتل جہاں پہ ان کو رہیش دی گئی تھی شیلٹر وہ واپس لے لیا جائے گا یا تو آپ ڈپورٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یا ہوم لیس ہونے کے لیے تیار ہو جائیں جو لوگ ڈپورٹ نہیں ہوئے ان سے انہوں نے شیلٹر ہوم جو ہے وہ واپس چھیند لیا اور وہ ہوم لیس ہو گئے گلیوں میں سونے بھی مجبور ہو گئے اور اب اوپر سے ہوم لیس جو لوگ ہوئے ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے ہوم لیس کا نیا قانون لائے جا رہا ہے کہ ان کو ہوم لیس لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا یہ نت نئے طریقے ہیں ہوم آفیس کی طرف سے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے اسی چیز کی طرف نشاندی کیا ٹاؤن ہالز کی کونسپس نے کہ ہمیں بلکل اعتماد میں نہیں لیا گیا ہمارے ایریاز میں ہوم لیس لوگوں کی انہوں نے تعداد بڑھائی ہے بغیر ہمیں اعتماد میں لیے ہوئے کہ وہ ایسا کی ادام کرنے لگیا ہمیں بلکل اس کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا اور انہوں نے کافی زیادہ کریٹسائز کیا ہے ہوم آفیس کی ان کاروائیوں پہ اور ان کو وان کیا ہے کہ آئندہ اگر ایسی بھی کاروائی وہ کرتے ہیں تو لازمی طور پہ جو مطلقہ بریٹش کونسلز ہیں ان کو اعتماد میں لے ورنہ ایسی کوئی کاروائی نہ کرے آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں بھی بار بار ہوم آفیس کو کہہ چکی ہیں کہ جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ ان لافولہ اس وجہ سے آنے والے وقت میں احتیاط کریں اور انہوں نے ڈریکٹ لی ہوم سیکٹری کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ وہ ایسی کوئی کاروائی اپنی طور پہ نہ کریں جو کہ قانونی طور پہ صحیح نہ ہو دوستو ملیں گے اپنی نیکسٹ نیوز میں اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کر کے اس نیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ